دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کھان دھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باک اندار دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کھان ایسی خبروں کو ہم لوگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بھوپو میڈیا آپ کو دکھا نہیں سکتا ہے آپ سے چھپانے یا دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اصل میں وہ خبریں ہیں اصل میں وہ مدد ہیں اور ان پر بات ہونی چاہیے ان پر بات نہ کر کے ایسی چیزوں پر بات کرتا ہے کہ جس میں ہر اینگل پہ ہندو مسلم نکال سکے اور ہندو مسلم نکلنے کے بعد اس کا راجتک فائدہ ایک پارٹی ویشیس کو پہنچا سکے کیونکہ وہ اس پارٹی ویشیس کا سکاری درباری بن چکا ہے بھوپو بن چکا ہے ہم آپ کے سامنے خبر رکھنے جارہے ہیں رازدانی دلی سے بہت ہی ڈرا دینے والی خبر آ رہی ہے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کیا حالات دلی میں ہونے جارہے ہیں کیا حالات ہمارے سامنے آئیں گے بہت کچھ ذہن میں چل رہا ہے ابھی تک بہاری دلی میں ایسی وارداتیں ہو رہی تھی لیکن ابھی سینٹل دلی کے اندر ایسی وارداتیں ہوئی ہیں پرانی دلی کے اندر ایسی وارداتیں ہوئی ہیں فرقہ وارانہ واردات ہوئی ہے فرقہ وارانہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم آہنگی کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے کون ہیں لوگ جو ابھی تک بھاری دلی میں لگے ہوئے تھے ابھی تک صرف ایک مقبرے کی قبر کو توڑ کر اس میں مندیر بنا دہرے دہرے تھے اور ابھی تک پہنچ کر انڈیا گیٹ پر جو آہاں اکبر روڑے اس پر مہارانہ پردہ کا بورڈ لگا دے رہے تھے ابھی تک بوانہ کے اندر چلتی ہوئی بس میں کسی مولانا کے ساتھ مارپیٹ کر رہے تھے ابھی تک تیرے لوگ پوری کے اندر جو ہے مسجد کے باہر ہاتھوں میں تلوارے لے کر رام نمی کے موقعے پر ترہ ترہ کے نارے لگا رہے تھے اسٹالنگیز باتیں کر رہے تھے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اب سینٹرل دلی میں ہوا ہے پرانی دلی کے اندر ہوا ہے تو چنتہ کی باتیں آپ کے سامنے خبر رکھنا ضروری ہے اپنے آس پاس تمام لوگوں سے بات کریے اپنے ہندو مسلم سب بھائیوں سے بات کیجئے سوچئے کہ کون ہیں چند لوگ جو آ کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ریپورٹ میں ثابت ہو چکا ہے کہ بیہار میں رام نمی کے دوران جو بھوال ہوا وہ گورکپور سے گئے ہوئے لوگوں نے بھوال کٹا ان کے پاس سب کے اترپردیس یو پی نمبر کی خاص کر گورکپور نمبر کی موٹر سیکل ہے تھی انہی سارے پہلو بات کریں گے میرے ساتھ ہیں دھاکڑ کبر نیوز چیل کے نیوز ایڈیٹر ڈاکٹر عبدالسلام صدیقی صاحب کیا خبار آری ہے ڈاک صاحب دیکھیں کل منگل کے روز باڑا ہندو راو علاقے میں موٹر سائیکل پر سوار کچھ نو جوان ایک خاص طبقے سے تعلق رکھنے والے اچانک آئے اور ہنگامہ کرنے لگے ان میں جو ہے کچھ مذہبی تن سے کچھ اس طرح کے جس سے وہاں جو موجود لوگ تھے انہوں نے اس پر اعتراج کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو جب انہوں نے جب پوچھ ان سے یہ بات گئی تو وہ بھیفر گئے اور ان پر جو ہے مار پیٹ پر اتار ہو گئے یہاں تک کافی بھیڑ ہو گئی لوگوں نے بیچ بچاؤ کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ واپس چلے گئے لیکن پھر کچھ ہی دیر میں بعد میں وہ بڑی تعداد میں جو ہے یعنی جلوس لے کر واقعیتہ جو ہے خبر ہے کہ وہاں کیا کہتے ہیں قصہ پورا جو مسلم بہول علاقہ ہے وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں بھی وہی حرکت کی استعال انگیج نعرے بازی کی جس سے وہاں کے اقلیتی طبقے کے نوجوان بھی بھڑک گئے اور اس کے بعد دونوں میں جو ہے پتھر بازی مار پیٹ ہوئی ٹھیک اسی طریقے سے ہوا جیسے کازگنج میں وہ وہاں سے راستہ نہیں دیا رام نومی کا جلوس دیکھیں وہ موٹر سائیکل سے نکالتے ہیں بھاگلپور میں بھی جو ہے موٹر سائیکل سے جلوس نکالتے ہیں آپ حالات کیسے ہیں کتنے لوگ گھائل ہیں کیا پریشتی ہے وہاں پہ دیکھیں جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے مطلب شدید جخمی ہے باقی کچھ لوگوں کو معمولی چوٹے آئی تھی اور اس کے بعد حالات یہ ہیں کہ حالات اس وقت پورا امن ہیں وہاں کے پولیس انتظامیاں اور اب دیگر امن پسند لوگوں نے جو ہے مل کر کے اس معاملے کو رفا دفا کر دیا ہے رمضان سے ٹھیک پہلے دن پہلے بڑا ہندورا میں بیواد کرنا اور بعد میں کساپورا میں جا کے حملہ کرنا اس طرح سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں رمضان سے ٹھیک پہلے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں گزشتہ رمضان میں بھی بوانے میں اس طرح کی کوششیں کی گئی تھی نہیں ابھی تک وہ تو میں کہہ رہا ہوں بہاری دلی میں ہوتی رہی تھی نہیں نہیں رمضان کا کنیکشن بتا رہا ہوں لیکن پھر وہاں بھی جو ہے اسی طرح معاملے کو رفا دفا کر دیا گیا تھا سلجھا لیا گیا تھا لیکن دیکھیں پھر اس رمضان کے شروع ہوتی ہی یہ خبر آ رہی ہے کساپورا کے کسی لڑکے کے ساتھ اور بھی دو دن پہلے کوئی لڑکا جو ہے اپنے کسی کام سے جو ہے جھنڈے والان گیا تھا وہاں پیٹرول پمپ کے پاس بتایا ہے دو نوجوانوں نے اس کے ساتھ یعنی ذاتی سوچک یعنی دھر لے کر کے مازہ بھی چیز کو لے کر اس کو مازہ بھی اشتیار لنگے یا میرے ایک سوال ہے میرے ایک سوال ہے دیکھیں جھگڑا پہلے ہوتا ہے تب کوئی نہیں جانتا کون ہندو کون مسلمان بات میں اس کو ہندو مسلمان بنا دیا جا رہا ہے یا مسلمان جو ہے مجھے انبوچ کے کہہ رہے ہیں مالو پیٹرول پمپالے جھگڑے کی باتیں زبیر کی جھگڑا ہوا ہوگا کس بات پہ وہ کہہ رہا تھا مجھے اس لیے بیٹا کے میں مسلمان ہوں کہ ایسا ہوتا ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہے وہاں پہ بتایا کہ جھگڑے کے بعد جو ہے یعنی وہ ہاؤسپیٹل لے جایا گیا اس کو ایک اتفاق سے راحل نامی نوجوان اسے لیڈی ہارڈنگ ہاؤسپیٹل لے گیا اور بتایا کہ یہ دیکھیں ایسے راحل کو آپ کو سلام کرنا چاہیے ایسے راحل کو جو ایسے راحل ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے ان کی حمد بڑھانی چاہیے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ایسے راحل کو سلام ہے اس کے بعد یعنی جب پولیس نے وہ جو دونوں جوانتے سی سی ٹی وی کی مدد سے فوٹیج کی مدد سے جب اسے گرفتار کیا تو اس نے قبول کیا کہ ہم نے اس کے ساتھ ہم نے اس لیے مارا کہ وہ مسلم تھا ہم نے اس لیے مارا یعنی کہ وہ پسٹی ہو رہی ہے کسا پورا میں ابھی حالات پورا من ہیں دلی کے اندر جو مین دلی ہے مکھے دلی پورا نہیں دلی اس میں یہ پہلی واردات ہے ابھی تک بوانہ میں باہری دلی میں بھی چیز آ رہی تھی تو یہ کیا ہے یہ دلی کو سلگانی کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھئے جس طرح کے ٹرینڈ ہیں اور اس سے یعنی جو پچھلے جو جتنے بھی واقعے ہوئے ہیں اس میں جو کنکشن نظر آ رہا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک منظم سازش ہے مہارانہ پرتاب بورڈ کا پچ پرچہ لگا دیتے ہیں اکبر روڈ پہ مکبر اکی کبر روڈ کے مندیر بنا دے رہے ہیں چیارچ کے پیچھے جو سینٹی سٹیفن کا چیارچ ہے اس کے پیچھے لگ دے رہے ہیں مندیر یہی بنے گا ترے لوگ پوری میں تلوار والا معاملہ ہمارے پاس ہے یہ بوانہ میں بھی امام صاحب والا معاملہ ہمارے سامنے ہیں مہارولی سے کیا خبر آ رہی ہے ڈلی کا یہ معاملہ ہے مہارولی میں جو ہے ایک مسجد ہے وہاں کا بتا رہے ہیں کہ پہلے ڈی ڈی اے نے راستہ بند کر دیا تھا بعد میں وقف بورڈ کی کوششوں سے جو ہے وہاں ایک راستہ دیا گیا جس میں ایک گیٹ لگایا گیا اور گیٹ کی چابی جو ہے ایک مسجد کے پاس اور ایک ڈی ڈی اے کے پاس تھی تو بتایا جاتا ہے کہ مسجد کی چابی جو ہے کسی کوئی لڑکا یعنی تالہ والا کھول رہا ہوگا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے جو ہے اس سے مسجد کی چابی چھین لی یہ خبر آ رہا ہے نہیں نہیں تو اس میں کیا اپ ڈیٹ ہے پولیس کے پاس گئے پولیس نے کوئی کاروائی کی نہیں پولیس کے پاس نہیں گئے وہاں جو ایک مقامی مولانا نصر الدین ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ انہوں نے وقف بورڈ کو متعلق کیا ٹھیک ہے تو وقف بورڈ کو اور پولیس کو بھی پولیس کو بھی بتایا پولیس کو بھی تلا دی پولیس آئی تو پولیس نے یہ کہا کہ بھائی تم دوسرا تالہ لگا لو مطلب چاروں طرف سے ایسی خبریں دلی میں بھی آ رہی ہیں جی جی تو رازدانی دلی کا ماحول خراب کرنے کی ساجش کی جا رہی ہے حالانکہ جو دلی سرکار کا دلی کاجی سے کہیں گے جہاں پہ ڈاکٹر زفرل اسلام صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے ریپورٹ بھی طلب کیے بہت سکتی سے لیکن جیسا میں نے خبر کی تھی جو جس کے چیئرمین ہیں سید غیور الحسن ریز بھی صاحب انہوں نے کہا جب تک ہمیں سی ایس ٹی آئیو کی طرف پاورس نہیں ملے گی کونسٹیوشن پاور نہیں ملیں گی سمیدانی ادھکار نہیں ملیں گے تب تک یہ ادھکاری کرمچاریوں پر ہم کاروائی نہیں کر پائیں گے اور صدار نہیں کر پائیں گے دیکھئے دلی کے اندر رازدھانی دلی کے اندر جہاں چپے چپے پر پولیس ہوتی ہے وہاں ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں وہاں انڈیا گیٹ پہ مہارانہ پرتاب کا پوسٹر چسپا کر دیا جارہا ہے اکبر روڑ پر وہاں ہمائیو پور گاؤں کے اندر اکبر ایک قبر توڑ کر مندیر بنا دیا جارہا ہے اور چرچ کے پیچھے لکھ دیا جارہا ہے کہ مندیر یہی بنے گا تو تمام چیزیں یہ دلی سے آرہی ہیں دلی کو سلگانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ چار سال پورے ہو چکے ہیں وکاس پیدا ہوا نہیں ہے دلی کی ساتوں سٹے لوگ سبھا کی ان کے پاس ہیں حالانکہ دوہزار پندرہ کا جو چناؤں ہوا تھا دلی کے اندر بیدان سبھا کا اس میں ہم آدمی پارٹی نے ضرور ہوا نکال دیتی لیکن اب وہ ہوا کس طریقے سے برقرار کر پائیں گے وکاس کر رہے ہی پائے ہیں تو ایسی ہی نفرتیں شاید جیسے ان پرکاس راجبر نے کہا کہ بہت سارے جن نکلیں گے اور جیسا راستہ گرے نے کہا کہ دیش بر میں دنگے ہوں گے تو اسی طریقے کی صورتحال دلی میں بنتی جا رہی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا حالات وہاں کے رہیں گے آپ کو عقبت کراتے رہیں گے فیلال آپ کو ہماری خبر کیسے لگی کمنٹس کے روپے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں ہماری خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبر کو شیئر کر سکتے ہیں ایسے ہی پھر کسی صورتحال مدے کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں گا حضیر فیلال ابھی مجھے دے اجازت دوں